ہج کے معاملے میں سعودی حکومت نے جو فیصلہ کیا کہ محدود پیمانے پر ہج ہوگا ان کے باپ کا ہج ہے دوستو اس وقت آپ کے سامنے جو منظر ہے یہ کعبہ شریف کا ہے یعنی کہ حرم کا جو کہ اللہ کا گھر کہا جاتا ہے اور اللہ کا گھر یعنی کہ دنیا کے تمام مسلمان اللہ کے گھر میں آ کر زیارت کر کے جاتے ہیں دوستو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اسلام کا پانچوہ پلر ہج ہے اور اس کو کرنے کے بعد انسان کے تمام گناہ جو اس نے بچپن سے لکے کیے ہو ابھی تک وہ سارے ختم ہو جاتے ہیں اور بالکل ایک نئے بچے کی طرح انسان ہو جاتا ہے آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایک مسلمان کی زندگی کے جتنے گناہ ہوتے ہیں اس کو ماف ہونے میں ایک مسیحی کا اور ایک یہودی کا کتنا بڑا ہاتھ ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ WHO یعنی کہ World Health Organization جو ہے ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ کب ایک مسلم کو حج کرنا چاہیے اور کب نہیں کرنا چاہیے WHO کے آرڈر سے حج ہوتا ہے اور حج نہیں ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان کے گناہوں کی مافی ایک کافر کے ذریعے ہو رہی ہے اور کافر ہی اس چیز کا ذمہ دار ہے کہ کب مسلمان کو دیا جائے حکم کہ وہ اپنے گناہوں کی مافی طلب کر لے حقیقت تو یہ ہے کہ اگر World Health Organization بول دیں کہ ایک سال تک حج نہیں ہوگا تو تمام مسلمان گناہ میں ہی رہیں گے اور ایک سال تک وہ اپنے گناہوں کی مافی نہیں طلب فرما سکتے اور اگر آپ لوگوں کو نہیں پتا تو میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ حج کی جو سیکیورٹی کی ذمہ داری ہے وہ اسرائیلی ایجنسی کی ہے یعنی کہ ایک اسرائیلی ایجنسی حج کی حفاظت کرتی ہے اور ایسا کہنا بالکل واجب ہوگا کہ وہ کافر جو دوزہ کی آگ میں جلیں گے وہ کافر اللہ کے گھر کی حفاظت کرتے ہیں اور اگر میرے بہت سارے مسلمان دوست کہیں کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں تو چل کے سنتے ہیں ان اسلامیک سکولر سے چل کے مولانا سلمان حسینی ندوی کی بات سنتے ہیں اور جائے کہ بہت سارے ایسے اور بھی سکولرز ہیں جو یہ بات کرتے ہیں مگر ہم ایک سکولر کی بات چل کے سنتے ہیں یہ حج کے معاملے میں سعودی حکومت نے جو فیصلہ کیا کہ محدود پیمانے پر حج ہوگا ان کے باپ کا حج ہے انہوں نے جب چاہا مسجدیں بند کروا دیں جب چاہا کھلوا دیں جب شدت کے ساتھ کرونا پہلا آئے تو اوپر سے چونکہ ورلڈ ہلت آرگنائزیشن نے کہا کہ اب کھول دیا جائے سولت دی جائے تو کھول دیا جو آرڈر دجال کا آئے گا اس پر ہی عمل کرنے والے مجرم ہیں ان کی اپنی کوئی پالیسی نہیں ہے یہ امریکہ اور اسرائیل کی جوتیوں میں لپٹے ہوئے لوگ ہیں حج کے بارے میں جو بھی فیصلے ہیں یہ فیصلے ہیں خود مختار آنا نہیں ہیں جو بھی فیصلے ہیں ان فیصلوں کو پیچھے کوئی اور ہے کئی سال پہلے سے یہ بات سب کے سامنے آ چکی ہے کہ حج کے ایام میں ہرمین کی سیکیورٹی کی ذمہ داری اسرائیلی ایجنسی کو دی گئی ہے اس کا اعلان عرب تو کرتے ہی رہے ہیں لیکن ہندوستان میں حضرت مولانا ولی رحمانی صاحب نے سب سے زیادہ جورت کے ساتھ کھل کر تین سال پہلے اس کے موضوع پر بیان دیا کہ بالکل مصدقہ جو خبریں ہیں ان کی بنیاد پر یہ بات کہی جا رہی ہے یہ عالم عرب جو ہمارا اصل مرکز ہے حرمین شریفین کا ملک جو تمام مسلمانوں کا ملک ہے اسلام کا ملک ہے وہ سعودی خاندان کے ماباب کا ملک نہیں ہے یہ مجرم غاصب ہے دوستوں کی قطع یہ ہے کہ مولانا سلمان حسینی ندوی جو سعودی عرب کو مسلمانوں کا ملک کہہ رہے ہیں یہ خود اس ملک کے اندر اپنی زمین تک نہیں لے سکتے اپنے نام سے کاروبار بھی نہیں کر سکتے اور تو اور اگبتھاری زندگی بھی یہ اپنی سعودی عرب میں گزار دیں ان کو پھر بھی سٹیزن شپ سعودی عرب کی نہیں ملے گی اس لئے ہمارے تمام مسلمان دوست سعودی عرب نہیں جانا چاہتے وہ سارے کے سارے یوکے، کینیڈا، امریکہ، آسٹریلیا جیسے کنٹریز میں جانا چاہتے ہیں تاکہ ان کی زندگی بہتر ہو تو میں یہاں پر مولانا سلمان حسینی ندوی سے سوال پشنا چاہوں گا کہ کعبہ شریف اللہ کا گھر کیسے ہو سکتا ہے جب اس کو چلانے والا بلکہ پورے سعودی عرب کو چلانے والا ایک سعودی خاندان ہے اور میں سوچتا ہوں کہ کعبہ شریف کو بند کرنے کی بھی کیا ضرورت ہے جبکہ پیغمبر اسلام نے خود کہا ہے صحیح مسلم میں حدیث نمبر 5795 میں کہ ایسی کوئی بھی بیماری یا چھوٹ نہیں ہوتی جو چھونے سے پھیلے یا قریب آنے سے پھیلے جس میں لکھا ہے کہ نہ کوئی بدشگونی کوئی چیز ہے اور نہ چھولاوہ مگر صرف بائبل ہمیں سکھاتی ہے جب ایسی کوئی وبا پھیل جائے یا ایسی کوئی ڈیزیز پھیل جائے تو کیا کرنا چاہیے جو کہ آپ ازائیہ چیپٹر 26 ورس 20 میں پڑھ سکتے ہیں اور بائبل کی اس بات کو آج پوری دنیا فالو کر رہی ہے میں اپنے تمام مسلمان دوسروں سے گزارش کروں گا کہ ایک بار ضرور سوچئے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو اللہ کے گھر کی حفاظت کر رہے ہیں وہ کافر ہیں اور وہ دوزخ کی آگ میں جلیں گے اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کیجئے گا دوتوں بہت شکریہ